اوزباللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نمان آج سبتمبر انیت سو ستر کی ستائیس تاریخ ہے اور دس سے قرآن کریم کا آغاز سورہ النساء کی آیت انسٹ سے ہوتا ہے سور اوور فائز نائن جو موضوع ہمارے سامنے آتا ہے وہ جہاں بے حد اہم ہے اس کے ساتھ ہی اتنا ہی نازک بھی ہے اس لیے یہ بڑے ہی غور کا محتاج ہے سابقہ آیات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسنل مات سے آگے بڑھ کر بات اسلامی نظام کی آ رہی تھی اور اس نے کہا یہ گیا تھا کہ یہ اقتدار اور اختیار یہ حکومت کا حق یہ در حقیقت ایک امانت ہے یہ ان کے سپرد کرو جو اس امانت کے اہل ہوں اور ان سے کہا گیا تھا جنہیں یہ امانت دی جائے کہ جب تم لوگوں کے معاملات سے فیصلے کرو تو وہ فیصلے عدل کے ساتھ کیا کرو اور عدل کی دیفیلیشن قرآن نے دی تھی وہ قوانین جو قرآن کریم کی حدود کے اندر رہ کر بناے جائیں یہ ہے اسلام کا اساسی نظام اب اسی سلفلے میں اگلی کڑی ہے کہ یا ایہ اللذین آمنوا اطی اللہ و اطی الرسول و اولیل امر منکم فانت ناغاتم فی خین فردوہو الاللہ والرسول انکنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالکا خیر و احسنو تعویلہ یہ آیہ جلیلہ بنیاد ہے اسلامی حکومت کی اسلامی نظام کی کہا یہ گیا ہے پہلے اس کا روان ترجمہ عام جو آپ کے سامنے آئے گا اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو صاحبِ عمر ہوں تم میں سے پھر اگر کسی معاملے میں تمہیں اختلاف ہو تنازہ ہو بسرنس ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف ریفر کرو اور یہی اس چیز کی دلیل ہوگی کہ تمہیں خدا اور آخرت پر ایمان ہے تم دیکھو گے کہ اس سے نہائیت حسین نظام قائم ہوگا جو انجامتار تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو صاحبِ عمر ہوں اب یہاں بظاہر دو اطاعت سے نظر آتی ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور تیسری بل کے اطاعت اس میں آ رہی ہے خلیل عمر جو ہیں ان کی بھی اطاعت ان کی اطاعت کے متعلق بھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ لوگ جنہیں صاحبِ عمر قرار دے رسول تو وہ ان کے ماسیت ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد پھر یہ دو اطاعت میں تو سامنے رہ جاتی ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو احوارے کی ضبانتیں ہمارے ہوں اللہ اور رسول کا حکم اللہ اور رسول کی اطاعت بڑی بنیادی چیز ہے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما تھے آپ نے ایک نظام قائم کیا اس نظام کی بنیاد یہ تھی کہ وَمَنْ لَمْ يَحْكُنْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُلْ قَاسِرُونَ پانچ بٹا چوالیس وہ آیت جو کئی بار سامنے آگئی ہے اور اصل اور بنیاد ہے اسلامی نظام کی وہ لوگ جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت سامنے نہیں کرتے فیصلے نہیں کرتے انہیں کو کافر کہا جاتا ہے یعنی کافر اور مومن کی حد انسیاز یہی ہے کہ مَا عَنْزَلَ اللَّهُ کے مطابق حکومت قائم کی جائے فیصلے قائم دیئے جائیں تو یہ ایمان ہے ایسا کرنے والے مومن ہیں اور جہاں ایسا نہ کیا جائے وہ کفر ہے اب یہ ہے بنیاد عَلَا عَنِ الْحُقْمُ اِلَّا لِلَّهُ قرآنِ کریم میں بے شمار مقامات پر یہ ہے کہ حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ علوہیت جسے ہم معبودیت ترجمہ دے دیتے ہیں پوجنے کے لائق یہ پوجنے کی بات نہیں ہے کس کے معنی بھی صاحب اختیار اور صاحب اختدار ہی کے ہیں یہ وہی حق حکومت کی بات ہے جسے ہم عبادت کہتے ہیں عربی زبان کی روح سے اور قرآنِ کریم کی روح سے اس کے معنی محکومیت کے ہیں معبود جسے ہم کہتے ہیں وہ حاکم ہے یہاں حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے لیکن خدا تو ایک غیر مری حقیقت ہے آنکھوں کے سامنے نہیں سامنے آتا نہیں دکھائی نہیں دیتا اب یہ چیز کہ وہ حکومت کی اس طرح سے وہ کرے گا ہم اس کی معقومیت اختیار کی اس طرح سے کریں تو اس کے لئے اس نے یہ کہہ لیا کہ ما انزل اللہ ہم نے جو یہ کتاب نازل کی ہے یہ ہمارا ذابطہ ایک قوانی اس کی اطاعت اگر کی جائے تو وہ خدا کی اطاعت ہو جائے گی جسے آپ حکومت کی اطاعت کہتے ہیں حکومت کے قانون کی اطاعت ہوتی ہے وہ جو اشخاص کا زمانہ تھا شخصی حکومتیں جسے ہم کہتے ہیں یا ڈکٹیٹر کی حکومت اس میں تو ٹھیک ہے ایک شخص کے فیصلے کی اطاعت کی جاتی تھی لیکن جہاں کہیں قانونی حکومت ہوگی تو حکومت کی اطاعت کے معنی ہوں گے حکومت کے قوانین کی اطاعت اسی اعتبار سے خدا کی اطاعت جو ہے وہ ایک شخصی بادشاہ کی اطاعت کی طرح نہیں ہے کہ جس معاملے کے متعلق اس نے جو حکم دے دیا اس کی اطاعت ہی اس نے جو بھی اعکام دینے تھے وہ قوانین کی شکل میں قرآن کریم کے اندر منضبط ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے تو قوت دور کرے گا اصل یہ ہے کہ حکوم اور قانون میں سرک یہ ہوتا ہے کہ حکوم ہر آن بدلتا رہتا ہے اور وہی حکم اگر غیر متبدل ہو جائے وہ قانون ہو جاتا ہے اس میں ایک عمل کی صورت ہو جاتی ہے ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ سلام معاملے کا یہ سیفلہ یہ حکم ہے یہ قانون ہے اگر ایسا کیا گیا تو اس کے متعلق یہ سوگا اور یہ بدلہ نہیں جائے گا تو یوں کہ یہ کہ خدا کے آقام جن کے متعلق اس نے یہ کہہ دیا لا مبدل علی کرمات اللہ کہ ان میں تبدیلی نہیں ہوسکتی تو غیر متبدل آقام قانون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اس نے یہ نہیں ہوتا کہ کبھی یہ اور کبھی وہ بلکہ یہ کہ ہمیشہ یہ قانون بنتا ہی اس وقت ہے یہ اب اس کے ساتھ آلویز کی شرط ہو وہ جو میں کبھی کہا کرتا ہوں سائنس کے اندر جو ڈیسی نیشن آپ کے ہاں ناو کی ہے وہ وہ یہی ہے کہ اف یعنی اگر ایسا ہو دن تو پھر ایسا ہوگا آلویز ہمیشہ ایسا ہی ہوگا تو یہ جو چیز کی قرآن نے کہی کہ لا مبدلہ لکلمات اللہ اس نے ان احکام یا خدا کے سیسلوں کو قانون کا درجہ دے دیا اور اس کے بعد جب پھر یہ آخری کتاب آ گئی تو یہ ہمیشہ تک کے لیے قانون بن گیا تو خدا کی اطاعت خدا کے قوانین کی اطاعت ہو گئی جو اس کتاب کے اندر منذبت اور محفوظ ہے ہمیشہ کے لیے مکمل اطمنتو لکم کمت وہی دوسری جگہ جہاں اور پھر غیر متبدل اور محفوظ ہمیشہ کے لیے قانون کی حصیت لیے ہوئے لیکن قانون تو پھر کتاب کے اندر ہوتا ہے یہ بھی بات کمجنے تو آنے والی دیکھی جانے والی ہے لیکن کتاب کے الفاظ یا نقوش اور حروف اپنے آپ تو خود کو نافذ نہیں کر سکتے قانون کو تو نافذ کیا جاتا ہے نافذ کیا جاتا کہ معنی یہ ہوتے ہیں کہ اسے پھر منوایا جاتا ہے مانا جاتا ہزاری بات جو ہے وہ ٹھیک ہے مومن کی تو یہی صورت ہے ابھی ابھی آگے یہ ایک آیت آئے گی کہ وہ دل کی گہرائیوں سے مانا جاتا ہے اس قانون کے ماننے میں مومن اپنے دل کی گہرائیوں میں بھی کوئی کسی قسم کی جرانی محسوس نہیں کرتا وہ اس کے اپنے دل کی آواز ہوتی جیسے یہ قانون ہے فطرت کا کہ سانس لینے سے زندگی کا بقاہ ہے اور سانس لینا وہر سے ہم کسی کے خاردی حکم کے تابعے نہیں کرتے بلکہ ہمارا اندر کا تقاضہ سانس لینا ہوتا ہے سانس نہ لیا جائے تو ذیب و نفس ہو جاتا ہے موت واقع ہو جاتی ہے مومن جو قانون کی اطاعت کرتا ہے تو اس کی قیسیت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے زندہ انسان یا ہر زندہ شہس سانس رہتی ہے اس کی اطاعت میں اس سے کسی قسم کی گرانی نہیں بلکہ گرانی کے حد اسی میں تو اس کی زندگی کا راز گنورد ہوتا ہے لیکن وہ لوگ بھی تو ہوتی ہیں معاشرے کے اندر جو قانون کو اس طرح سے نہیں مانتے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو معاشرے کے لیے تو ضروری ہے کہ پھر ان لوگوں سے قانون کو منوایا جائے منوا یا جانے کے یہ معنی نہیں ہے ہے تو پھر اس مملکت کے آئین و قوانین کی اطاع تو تمہارے لئے ضروری ہوگی اور یہ تو سیدھی کی بات ہے یہاں تو قرآن تو اس کو انتخاب کا حق دیتا ہے یہاں تک وہ رضا مندی کی صورت ہے تمہارا جی چاہے اس مملکت میں رہو نہیں جی چاہتا یہاں نہ رہو اور قرآن تو یہاں تک اس معاملے میں ریائت برت ہے کہ اگر دشمن کا کوئی فرد بھی تمہارے ہاں آ جائے اور پناہ چاہے تو اسے پناہ دو پھر اسے قرآن سناؤ کہو کہ یہ ہمارا نظام ہے یہ ہمارے ثوانین ہے وہ اس کے ماننے لئے تیار ہو تو تمہاری مملکت کا ایک سٹیزن ہو جائے گا اگر وہ اس کے لئے تیار نہیں ہے تو اپنی حفاظت میں اس کو اس کے معامل تک پہنچاؤ یہاں تک یہ ہو گیا کہ دین میں اقرار نہیں ہے لیکن جب کسی نے یہ مان لیا کہ میں اس مملکت کا باشندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں پھر یہ چیز اس پہ نہیں جھوڑی جاتی کہ اس ملکت کے قوانین میں جس قانون کو چاہے مانے اور جس کو چاہے نہ مانے پھر تو اس کے قوانین کو مان نہیں ہوگا تو ایک چیز مومنین کی ہو جائے جی جن کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہیں وہ ان کی زندگی کا تقاضہ بن جائیں گے یہ قوانین جنہیں ہم اطلار کہتے ہیں جن کو لائف کی کہتے ہیں لیکن اس قسم کے افراد تو رہتے ہی ہیں برآخر وہرحال جن سے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے یا خلاف ورزی کرتے ہیں وہ انٹینشنلی تو مملکت کا تو یہ فریضہ ہے کہ قوانین کتاب نہیں کرا سکتی ایک زندہ ایتھارٹی کی ضرورت ہے وہ ان کی اطائع کرائے یعنی معکومیت تو خدا ہی کی اختیار کی جائے گی اس کے ذابطہ قانون کی روح سے لیکن ایک نافذ کرنے والی ایتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے یہ دین بنتا اسی طرح سے ہے یہ نظام رہے تو مذہب ہو جاتا ہے اپنے طور پر کسی نے کسی طرح مان لیا کسی نے کسی طرح نہ مان تو اس کو یہ کہ لیا کہ بھائی وہ وانس جسے آپ کہتے ہیں سارا کچھ کہ میاں سچ بولا کرو جھوٹ نہ بولا کرو بگدیان کی نہ کی کرو رشوت نہ لیا کرو یہ کچھ کرنے کے بعد پھر یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آمین کے اوپر کرے آمین اور پھر رشوت لینے والا رشوت لینے لگا جھوٹ بولنے لگا یہ کہنے والا بھی جو جو کرنے لگا یہ مذہب اس مملکت کے شاری کی حسیت سے رہنا ہو گا اور پھر یہ اختیار نہیں ہے کہ جس قانون کو جی جا مانا جس کو جی جا نہ مانا تو اس کے لئے ایک زندہ اتھارتی کی ضرورت ہوتی ہے یہ دین کا نظام خدا کی محکومیت اس کی کتاب کی شکل سے یہ وہ چیز ہوگی جو مان جل اللہ کے مطابق حکومت کار نہیں کرتے یہی لوگ ہیں جنہیں کافر کہا جاتا ہے اور اس کتاب کی اندر قانون آئے تو ایک زندہ اتھارتی جو ان قوانین کی اتھارت کرائے اب یہ جو سہلی اتھارتی اسلام میں آئی وہ خود نبی اکم صلی اللہ اب انہوں نے آپ میں پھر مملکت تو وصی ہوتی ہے ایک ہی شخص تو ساری مملکت کے امور کے تیسلے نہیں کرتا اسے اپنے افتران ماتیت مقرر کرنے پڑتے ہیں آج کی اسلام ناز کر رہا ہوں یہ جو ہے نیچے مقرر ہوئے انہیں اُلِ امر من کن کہا جائے سپور لکھئے جائیں کچھ کام ایڈمنسٹیشن کے نظام کے انتظام کے اب یہ نظام کی شکل ہمارے سامنے آگئی حیث نظام میں تو زندہ ایتھارٹی تک جا کے ہم رک جائیں گے وہ آخری شکل ہوگی فانون بنانے والی پارلیمنٹ اسے کہہ لی گئی آخری شکل اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں جمہوریت ہے تو اکیامن نے جو قانون پاس کر دیا مملکت کا آپ کی مملکت کا قانون آخری بن گیا اس کے اوپر کوئی اور پابندی نہیں ہے نافذ کرنے والا جو ہے وہ اس قانون کو نافذ کرتا چلا جائے گا اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے تک کوئی سکتا ہے وہ یہ ہے اسلام کا نظام قرآن کا نظام یا دین جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک قدم آگے چلتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہ تو مجلس قانون ساز اس معاملے میں اقتدار مطلق ایپس بیٹ ایتھارٹی کی مالک ہے نہ یہ نافذ کرنے والا کوئی اپنے اختیار سے کام کر سکتا ہے قانون سازی کا انہیں حق نہیں ہیں قوانین بنانے کی حدود مقرر کی گئی ہیں تلکہ حدود اللہ ہے قانون ساز ایتھارٹی آپ کے ہاں کی بھی وہ کوئی بھی آپ رکھ لیں وہ قوانین کی قرآن کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے تو گویا جہاں آپ کے ہاں کی دنیا کے نظام میں جسے آپ سیکلر کہتے ہیں جو آخری حد تھی یا آخری ایتھارٹی تھی دین کے نظام میں وہ آخری ایتھارٹی نہیں رہتی بلکہ آخری ایتھارٹی خدا کی کتاب ہوتی ہے اور اسی کو خدا کہا جاتا ہے یعنی خدا کے فیصلے اس پابندی کے تابع جو نظام رہے گا اسے تو آپ اسلامی نظام یا اسلامی حکومت کہیں گے اس میں جسے آپ کہتے ہیں نا سورینتی وہ سورینتی جو ہے وہ یہاں نہ پارلیمنٹ کو حاصل ہوتی ہے نہ کسی ایک خرب کو حاصل ہوتی ہے اور یہ جو ہمارے ہاں بھی دیکھا دیکھی مغرب کی ہمارے ہاں تو سلوگن چلتے ہیں کے ساتھ ایک قرار جو ہے وہ عوام کو حاصل ہے مغرب کی نقالی ہے وہاں کا جو جمہوریت کا دیموکریسی کا ایک آئین ہے یہ اس کی نقالی ہے وہ اس لیے آگے جائے نہیں سکتے تھے کہ ایک فرد کا حق اقتدار جو ہے اس کو چھین کے وہ کہہ دیا جائے کہ یہ عوام کو حاصل ہے اور اس کی پھر مشینری آپ کے ہاں دیموکریسی کی یا جمہوریت کی یہ ہوئی کہ الیکشن کے ذریعے سے عوام اپنے نمائند کو چونے اور وہ قانون میں جا کر جو وہ قانون بنا دیں انہیں سمجھا میں نہیں آنا چاہتا کہ یہ بجائے خوش کس قدر ایک ناقص چیز ہے اور غلط تصور ہے کہ ایک تصور جس آپ ایک موک دے دیتے ہیں پھر وہ پانچ سال تک جو کہتا رہے وہ جو کہو کہ کمارا کہا ہوا ہے لیکن تمہیں سمجھ نہ پڑے گا وہ تمہارا ترجمانہ وہاں باتھا ہوا خیر یہ دوسری بات ہے میں دین کے نظام میں کہہ رہا تھا کہ وہاں آخری اتھاری حوام کو بھی حاصل نہیں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے آخری اتھاری فورنگی وہاں خدا کی ہے اور یہ کوئی ذہنی اور عقیدہ کی بات نہیں ہے کہ نظری طور حق حکومت تو ویسے سب ہے تو اللہ کا سب کوئی جو میں کہا کرتا ہوں جو مقاموں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ملکیت خدا کی چند روزہ میرے پاس آمانت ہے اور وہ ساری عمر کے لیے جسی ملکیت ہے نہ دینے کے لیے آتا ہے نہ دینے کو تیار سے اور اس کے بعد یہ کساب ہے یہ خدا کا حقیقت میں یہ ملکیت ہے دین ذہنی اعتقادی چیز نہیں ہے دین اعتقادات کو عمل کی اندر ناتا ہے وہ جب کہتا ہے حق حکومت یا سورانیٹی جی اعت بلانگ تو اللہ تو اس کے معنی اعتقادی چیز نہیں ہے تو ایک عملی چیز ہے اور وہ عملی چیز یہ ہے کہ سورانیٹی بھی اپنا اقتدار اپنے قانون کے ذریعے بنواتی ہے قانون خدا نے دے دیا اپنی کتاب کی اندر اب سورانیٹی جو ہے وہ اس کتاب کو حاصل ہے نہ ایک سرد کو نہ عوام کو کسی کو اور حاصل نہیں من لن یحکم بمان اس کو نافذ کرنے والی ایک اتھارٹی کی ضرورت ہے سورانیٹی اس اتھارٹی کو بھی حاصل نہیں ہوگی ہا وہ آپ کی جمہوریت کی کارلیمان ہو یا کوئی ڈکٹیٹر ہو یا ملوکیت ہو اس کو بھی یہ حاصل نہیں ہوگی وہ صرف اس کو نافذ کرنے کی اتھارٹی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس مملکت کو قائم فرمایا تو اب یہ جو چیز ہے کہ یہ عملا خدا کی معقومیت کیسے اختیار کی جائے میں نے عرف کیا ہے کہ بے سمار آیات میں برائے راست کہا ہے کہ حکومت خدا کی بے سمار آیات میں یہ کہا ہے کہ نظام کے اندر مملکت کے اندر یہ جو معقومیت ہے خدا کی کتاب کی اس کی عملی شکل کیا ہوگی انفرادی چیز تو ہے نہیں کہ اپنے طور پہ یہ کر بھی جائے عملی شکل یہ ہوگی کہ یہ نظام قائم کرنے والی آج کی اس طلاح میں اس حکومت کہی نظام کہی یہ ایک نظام ہوگا نظام میں تو بالاخر ایک فائنل ایٹھارٹی ہوگی آپ کے اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے اس مملکت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قائم فرمائی اسے اسلامی نظام اسلامی حکومت حکومت خدا بھی کچھ کہہ لی گئے اس کی فائنل ایٹھارٹی عملا جو تھی وہ اس مملکت کی فائنل ایٹھارٹی آخری اختیار رکھنے والی ذات وہ خود نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی ذات جرامی تھی اور ظاہر ہے کہ حضور کی موجود میں کوئی دوسرا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ شرط تو اس کی یہ ہے کہ انہ اکرام کم اندللہ ات قا کم ان میں سے جو سب سے زیادہ قوانین خدا وندی کی اطاعت کرنے والا ہوگا اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ سب سے زیادہ واجب العزت ہو تو حضور کی موجود بھی میں اور کون ایسا ہو تکتا تھا یہ تھی وہ شکل جو اس نظام کی قائم ہوئی اب اس میں خود نبی اکم صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے بھی یہ چیز کہہ دی گئی کہ لوگوں کے معاملات کے اندر آپس میں ان کے اختلافات ہوں گے نگا ہوگا اور کہا گیا لوگوں سے کہ یہاں کہیں تمہیں اختلاف پیدا ہو اس کا فیصلہ اس کا حکم آخری فیصلہ جیسے آپ کہتے ہیں وہ صرف خدا کی طرف 42 آور 10 42 بٹا 10 لیکن اس آخری فیصلے کے لیے جیسے میں نے حرف کیا ہے یہ شکل نہیں تھی کہ اپنے طور پہ ہم دونوں کا یا میرا کوئی معاملہ کہیں ہوا ہم نے خود ہی کچھ فیصلہ کر لیا ایک منظمت نظام کے اندر یہ شکل نہیں ہوتی وہاں جانا پڑتا ہے آپ کو حکومت کی طرف نظام کی طرف نظام کے نمائندے کی طرف اور یہ جو سب سے بڑا سربراہ تھا اس نظام کا اس مملکت کا خود نبی جو سب سے جو سب سے ان کے متعلق کہہ دیا قرآن کریم میں پانچ بٹا اٹھالی سائیو اوور سارٹی ایت وَعَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ اے رسول ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی مُسَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمَنَ عَلَيْهِ اس سے پہلے جتنی صدافتیں سچائیاں آئی ہیں یہ ان کو سچ کر کے دکھا دے گا جو وعدیں ان کے اندر کیے گئے ہیں ان کے اوپر یہ مُحَيْمَن ہے وہ تمام سچائیاں جو پہلے آئی تھی وہ ساری اس کے اندر دے بھی ہیں ہم نے اب اس کے بعد یہ ہمارا لیٹس ایڈیشن ہے حکومتِ خداوندی کے ذابطہِ قوانین کا اب اطاعت اسی کی ہوگی وہ جو کہا کرتے ہیں کہ تمام مذاہب میں عالم جیس سچائیاں پائی جاتی ہیں اور اپنی اپنی جزہ وہ اطاعت کرنے تو قرآن اسلام کہتا میرا کام بن گیا حدیث بے خبرہ ہے قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب خدا کی طرف سے بھی ہوئی سچائیاں اپنی اصلی شکل میں کسی اور جزہ موجود نہیں ہے وہ مہمناً آجائے اس ذابطے کے اندر وہ ساری جتنی رکھی جانی مقصود تھی خدا کو قیامت تک کے لئے اپنی آخری مکمل شکل کے اندر غیر متبدل مکمل شکل کے اندر اس قرآن میں آگئی وہ مہمناً اگر لیکس ایڈیشن اس کی محفوظ ایڈیشن اس کی سوری انسانیت کے لئے اب یہ سوال ہی نہیں کہ اس کے بعد مذاہب تو دنیا میں ہی ہوسکتے ہیں اپنی اپنی جگہ دین تو ایک ہی ہو سکتا ہے اسی مملکت میں دو نظام حکومت کے نہیں چل سکتے مملکت خدا زندین تو آخر العمد پوری انسانیت کو بحیط ہونا ہے اس لئے دو ضوابط قانون کے وہاں ہو ہی نہیں سکتے خدا کی طرف سے وہ تو ایک ہی ہو گا تو یہ ہے جو آخری ذابطہ ہے مہمنا علیہ اور کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ سے تیری طرف لوگ آئیں گے اپنے افتلافی معاملات کو لیے ہوئے تو اس کتاب کے مطابق ان کے فیصلے کر یعنی اس فائنل ایٹھارٹی کی بھی یہ کہا گیا کہ کام تیرا یہ ہے کہ اس کے مطابق جتنے وہ کنٹریٹ کیسز تمہارے پاس آئیں ان کے خیصلے اس کے مطابق کیے جائیں وَلَا تَتَّبِعَ أَحْوَاهُمْ أَمَّ جَاءَكَ مِنَ الْحَقِ اب جگتے یہ حق کا ضابطہ تیری طرف آگیا تو اب تمہیں کسی کے خیالات اور جذبات تباہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی کسی کے مطابق تمہیں یہ فیصلے کیے چلے جانا ہے یہ تھا وہ نظام جو نبی صلی اللہ قائم فرما جا اب اس نظام کے تابع جیسا میں نے حدی عرص کیا یہ کہ سنٹل اٹھارٹی ہوئی یہ مرکز ہوئے اس مملک کے نظام میں تو پھر نیتی افتران ماتحت بھی ہوتے ہیں وَاُلِلْ عَمْرِ مِن کو اور تم میں سے جنہ جنہ کسی حد تک یہ اختیارات دریجیت کیے جائیں سون پہ جائیں افتران ماتحت ہیں ان کی بھی اطاعت کرو اس جا کے ہوتی لیکن مملک میں ایک آخری عدالت ہوتی ہے ایک آخری اتھارٹی ہوتی ہے کہ جس کی آگے حفیل نہیں ہو سکتی یہ تو ہونی چاہیئے کہیں تو یہ سلسلہ لا منتحہ تو نہیں سکتا کہا کہ یہ جو ماتیت عدالت میں یا ماتیت حکام ہیں یہ جنہ اُلِ ذات فی شاہ ان ان کے ساتھ کسی معاملے کے اندر اگر اختلاف ہو جائے تم اس کے کسی حیث سے مطمئن نہ ہو اس کے لیے اپیل کا حق ہم نے رکھ دیا ہے کہ اس کی طرف فردوح الی اللہ و الرسول تو تم اسے اللہ اور رسول کی طرف لاتا اور میں ابھی پر یہ دونوں لفظ استعمال کی جا رہا ہوں یعنی یہ جو فائنل اثورٹی ہے اس اس ملکت کی اس نظام کی ماتعت عدالت یا افسران ماتعت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی جائے گی کی جا سکتی ہے اس فائنل اثورٹی کی طرف اور یہ اثورٹی جب فائنل کہیں گے تو اس کے بعد تو پھر کہیں اور اپیل نہیں کی جاتا جی یہ آخری اثورٹی جو ہمارے ہاں ہوئی اس کے لیے قرآن کریم نے اللہ اور رسول کے الفاظ استعمال کیے ابھی میں ارز کروں گا مختلف مقامات میں قرآن کریم نے اللہ اور رسول کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس کے لیے جو ضمیر استعمال کی ہے پرنون اس کے لیے استعمال کی ہے وہ واحد استعمال کی ہے ہم دو نہیں حالان کہ عربی زبان میں دو کے لیے الگ ہوتا ہے جمع کے لیے الگ ہوتا ہے واحد کے لیے ایک ہوتا ہے اسے ہمیشہ ایک چیز کہا سے نیچے تک پریزیڈن سے لے کے نیچے تک تینکروں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ حکومت کا فیصلہ یہ ہے اس معاملے میں حکومت کی طرف رجوع کرو نظام ہمیشہ ایک واحد ایک یونٹ ہوتا ہے قرآن کریم نے بھی یہ الفاظ استعمال کر کے جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے اس کی جگہ ضمیر لانے کی یا ورب لانے کی سیل لانے کی تو عربی زبان میں تو جو سیل ہوتا ہے فائل کے ماتیت اس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے ایک کے لیے اور انداز ہوتا ہے دو کے لیے اور ہوتا ہے جمع کے لیے اور ہوتا ہے اسے ہمیشہ واحد کے سیلے میں قرآن نے یہ بیان کی تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ دو تیزیں نہیں سیل اور جب رسول نے یہ کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے تیری طرف جد یہ لوگ اپنے معاملات آئیں تو تو کتاب اللہ کے مطابق ان نے فیصلے مطابق کرنے والی اتھارتی ہے جو رسول کو قرآن کریم نے متیم فرمایا بات یہاں تک بالکل واضح ہے کہ نظام جس نے خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے کرانے کے لیے اس مملکت کے نظام کی طرف رجوع کرنا تھا سب سے پہلے افران ماتعب کی طرف ان سے اگر آپ مطمئن نہیں ان کے فیصلے سے تو آپ اپیل کر سکتے ہیں جو ہائیس ایثوریتی ہے اس کی طرف اور مملکت کی ہائیس ایثوریتی ہے خود ذات رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم لیکن قرآن نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ اطائق یا یہ معقومیت یہ اس رسول کی بھی نہیں ہے کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ حق حکومت تو صرف خدا کو حاصل ہے اس لیے یہ ساتھ یہ چیز کہیں کہ وہ اطائق خدا کی اطائق جو اس رسول کی بساطت سے کی جائے گی جو اس کی حکومت کا سب سے بڑا اختیار آرہ رکھنے والا ہے یہ ہے وہ تیز کہ اکیلے خدا کی اطائق کی جائے گی تو بات کنکریٹ طور سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کی جائے وہ اطائق مذہب بن جائے گا وہ اپنے اپنے طور پر اطائق کرنے تنہا اگر رسول کے متعلق کہا جائے گا تو اس میں پھر خدا نکل جاتا ہے فائنل ایتھاریٹی وہ رہ جاتی اور رسول کچھنی بھی عمر اس کی کیوں نہ ہو بہرحال اس اس لیے ہر جیزہ خدا نے یہ تصور بالکل واضح کیا کہ معکومیت تو خدا کی اختیار بھی کی جائے گی اس معکومیت کی شکل یہ ہوگی خدا کی معکومیت خدا کی کتاب کے مطابق جسے عملا اس کا یہ رسول اس مملکت میں نافذ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے اس وقت یہ تہلی دفعہ خیال قیدہ ہوتا ہے کہ اب کیا شکل ہو یہاں یہ تصور تھا کہ یہ تو رسول ہی تھا یہ شخصیت تھی جب اس کے ساتھ یہ مذہب قائم تھا مذہب کی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے شخصیت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ شخصیت جب دنیا میں نہیں رہتی تو اس کے بعد آپ کو اس کے یہ نشانات جو ہیں یہ مقبر حضر صاحب کے اور یہ گمدے اور یہ پھر ان کے نشان پا اور ان کی ساری چیزیں یہ سمبل ان کے آپ قائم کرتے ہیں کیونکہ انہیں ان کی ذات کو اپنے ذین میں تصور کر لیے تھا ایک ایتھارٹی اب نہیں ہے تو ان کی جگہ ان کا یہی کچھ سہی لیکن یہ تو دین کا نظام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن نے یہ کہہ دیا تین بتا ایک سو چین تالیس وان اوور تیری اوور وان فور تیری بڑی اہم آیت ہے نظام اسلامی کے مختلف اناثر اور اناثر ترقیبی کو سمجھ میں کے لئے پھر دور آدو میں نے کہا تھا کہ بڑا اہم دی ہے اور نازک مسئلہ ہے نظام اس کی اب آتی ہے خدا کی محکومیت اس کی کتاب کے توسط سے جسے امنا یہ نظام نافذ کرے گا جس کا سربرا رسول اب ساف ہے تو یاو زیادہ ہوتا ہے حضور کے بات قرآن نے اسی لئے حضور کی زندگی میں یہ چیز کہ رسول قد خلق من قبل رسول محمد بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ خدا کا ایک رسول ہے اس سے پہلے بھی خدا کے رسول آتے رہے اپنے اپنے وقت پہ اپنا کر کے یہاں سے چڑے جاتے رہے کیا کل کو اگر یہ خوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو اس کے بعد تم یہ سمجھ گئے کہ دین جو تھا یہ تو اس تختیت کے ساتھ وابستہ تھا وہ دنیا میں باقی نہیں رہی اس لیے وہ دین باقی نہیں رہا تو کیا اس کے انہی کو تم نافذ کر لوگے پھر لوٹ جاؤ گے اپنی روش کوہن کی طرف جو ایسا کرے جاؤ میں یا قلب عاقبہ فلی یدر اللہ حش تو جو ایسا کرے جو وہ اپنے نقصان کرے گا خدا کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ تو دنیا وی حکومتوں کی بات اگر تم کلٹ جاؤ گے کہ اب وہ نظام باقی نہیں رہا تو اس کا نتیجہ یہ کہ تم ہی کچھ نقصان اٹھاؤگے خدا کا تو کچھ نہیں دکھرے گا بات یہ بڑی اہم کہہ دیجئے انسان کی بے بصیر یہ عجیب چیز ہے آئینی کجھ نہیں مکھی وقت بہ شر دیا تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضور کے دست پروردگان جو تھے رضی اللہ تعالی انہوں وہ اس نظام کو کیسا سمجھے تھے اور اس آیت کی تصریح تصریح بھی اس وقت سامنے آتی ہے قریق میں آ کہ نبی حضور کی وفات ابھی تجیز و تکلیم بھی نہیں ہوئی تھی جسے کہتے ہیں اور ضمن یہ بات سامنے آگی جو کہا جاتا ہے کہ حضور کی ابھی لاشتری باہر پڑی ہوئی تھی اور ان لوگوں کو خلافت کی پڑ گئی یہ جا کہ وہ اپنے لیے یہ تیہ کرنے لگ جائے کہ خریفہ کون ہوگا اتنا بھی انہوں نے نہیں کیا کہ پہلے ہم کو دفن کیا جائے یہ یہ سے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ کس طرح دین کی حقیقت سے واقف سے اور اگر وہ واقف نہ ہوتے تو اور کون واقف ہوتا وہ پتا تھا کہ دین کا نظام ایک نمہ کے بھی زندہ اتھارٹی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ جہاں کوئی اختلاف ہیا وہ اس کا فیصلہ اس اتھارٹی نہیں کرنا ہے اس لیے حضور کے دنے واقفی کے بعد سب سے پہلا کام امت کے لیے یہ تھا کہ وہ یہ ٹے کرتے کہ یہ کہ یہ کرنے کے بعد جب یہ آئے تو پہلے یہ بات سامنے آگئی کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے اور اس میں اختلافات ہو گیا آپ اور اگر یہ اختلاف مٹانے والی اتھارٹی پہلے سے تیش نہ ہوتی اسی اختلاف پہ آپ دیشتہ کے بات کہاں چل آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی جنازے کے بعد جب وہ اختلاف مٹانے والی اتھارٹی نہیں ہوتی تو جمہوریت کیا ناجن چاہے کرتی مردے سے دفن کرنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے قبر دو بلیس کم ہے چوڑی تھوڑی ہے گہری بڑی ہے اینچیں نہیں وہ کہتا سرکندہ ڈالو وہ تخت ڈالو وہ کہتا خلاف شریعت ہے وہ کہتا ہمارے ہاں جائز ہے تمہ ہوا ہے اس لیے کہ وہ بزرگ خاندان بھی اس میں نہیں ہیں کہ یہ کہ اس کے مطابق یوں ہوگا یہ وہاں اشو یہ ہوگیا سب سے پہلے کہ حضور تو دفن کہاں کیے جائے گا انہوں نے کہا خلیفہ سے میں تو جب یہ سیز دین میں پیدا ہوئی کہ حضور کے بعد یہ نظام کا کیا بنے گا تاریخ ہمیں بتاتی ہے کیا بات تھی ان لوگوں کی کہ وہ جو حضور کے بعد سب سے پہلے ان کے جانسین ہوئے حضرت عبد وقر صدیق رضی انہوں نے کھڑے ہو کے ممبر کی اوپر کہ کس میں کسی اضطراب کی ضرورتی نہیں ہے کس میں پریشانی کی بات ہی نہیں ہے اس کے لیے تو خدا نے ہمیں پہلے حدایت دے دی ہوئی ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک ریگولیشن موجود ہے اور آپ نے یہ آیت وہاں تلاوت سمائی اور یہ کہا کہ محمد رسول قد حلط من قبل حرورت یہ تو خدا نے کیا دیا تھا کہ کبھی زندگی ہے آپ کی کبھی زندگی کے بعد آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے اور کہا تھا کہ اس کے بعد تم کمجھو گے کہ اب یہ وفات پا گئے اس لیے وہ نظام جی تھا ہمارا ختم ہو گیا حضرت نئی عروف وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا حاکم یا معبود واقعی مر گیا اور جو خدا کی معظومیت اختیار کیے ہوئے تھا اسے جاننا چاہیے کہ وہ کبھی نہیں مار سکتا یہ کس طرح سے زندہ ہے اس زندگی کا ثبوت نبی عکم صلی مرغول موت میں جو واقعہ ہمارے ہاں تاریخ میں ملتا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کاغذ کلم دوات لائی اور میں کچھ لکھ کے دوں میں اس تصفیل میں نہیں جانا چاہتا وہاں بڑی اہم بات ہے کہ اس کے بعد حضور سے غاشتاری ہوا جس کا موقع نہ ملا تو بات یہ ہوئی کہ وہ کچھ لکھا لینا چاہیے وہاں وہ چیز ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں حسب و نہ کتاب اللہ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور وہ کاسی ہر معاملے کے لیے اس لیے اس سے کوئی کمی واقعہ نہیں ہو جائے گی کہ اگر اس وقت کوئی بات ہوتی اگر حضور سے دکھوانے سے رہ گئی اور حضور اس طرح سے ہی دنیا سے تشریف لے گئے تو کوئی بات نہیں ہے حسب و نہ کتاب اللہ یہ لوگ سے انہیں پتا تھا کہ شخصیتوں کے چلے جانے سے کمی واقعہ نہیں ہوتی کتاب اللہ ہے جو ہمارے ہاں باقی ہے انہوں نے یہ بات کہی اور یہ پہلے ہی جانسین نے یہ بات کہہ دی کہ جو تو یہ سمجھتا تھا کہ اس شخصیت کے ساتھ وابستہ تھی یہ سارا نظام ساری حکومت تو وہ تو سمجھ لے کہ واقعہ بات ختم ہو گئی اور جو سمجھتا تھا کہ نہیں یہ تو خدا کی معکومیت ہے تو خدا تو زندہ ہے لا یموت ہے کس شکل کے اندر ہمارے لئے زندہ ہے حضو نہ کتاب ہندہ اس کی کتاب زندہ اور نظام میں آخری اثارتی بھی ضرورت تھی آخری اثارتی رسول اللہ کے بعد ان لوگوں نے خود منتخم کر کہ اثارتی اپنے ہاں سے چون لی اب آخری اثارتی آگئی سمجھ کہ جس نہ حشے وہ پہلے نظام چلتا تھا اسی نہ حشے یہ نظام چلتا رہا اس میں کوئی فرق نہیں آئے کچھ طرح سے علول العمر کی اطائق احکام جو تھے گورنر کے ولایات میں یا ان کے بھی نیچے جو افتران ماتیت تھے ان کی اطائق کی جاتی تھی ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل جو تھی وہ اب اپیل نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ ذات ذرامی کے بجائے خلیفہ حاضر تھا حضرت عبوکر صدیق ان کے پاس آتے تھے وہ معامدات یہ جو فیصلے دیتے تھے فیصلے یہ ہو جاتے تھے وہی جسے قرآن نے خدا اور رسول کی اطائق کا فیصلہ کہا حضرت عبوکر صدیق کے فیصلے ان کے اپنے ذاتی فیصلے نہیں تھے اس جب رسول اللہ صلی اللہ سے یہ کہہ دیا گیا کہ تیرے پاس لو